امیران خان کی ترجمان مصرد جمچہ چیمہ اور جمچہ اقبال چیمہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہا ہے اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں سو جسے کہتے ہیں ذمہ داری کا ذمہ داری لیتے ہوئے ہم اس دیبا دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی پیمبرشیب سے شکریہ شعور بھی تھا اکل اللہ تعالی فینانشلی بھی کرم نماتی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگ ہے ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سعود کرنے کی صلاحیت ہم پاکستان کے یہ کچھ کر سکیں آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں کیمہ صاحب نے بتا دی ہیں اور جو نائنٹھ میں میں میری ایک خواہش ہے کہ اگر تائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہوں تو کاش یہ نائنٹھ میں کا دن ہماری زندگیوں سے پاکستان سے پاکستان کی سیاست سے دلیت ہو سکے بڑا افسوسنا سانیہ تو تھا لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بہم و بمان میں بھی شاید نہ ہوں ہمارے بہم و بمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سکرس ہوگا سو چیمہ صاحب نے ڈیٹیلز میں بات کی پیرا بڑا بیٹا گیارہ سار اس کی ایج ہے وہ کینسل سروائیور ہے اور میں پوری لائف میں اس سے اتنا آرسہ الگ نہیں رہی سو اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلس کس ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اور بھی ہیلس کس ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا منٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسسنس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئے کو خیرہ بات کہتی ہوں اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں مسائل بھی دیئے ہوئے ہیں کسی اور طریقے سے بھی ملک کے قدمت کر سکتے ہیں بس میں اپنی فیملی میرے کی اپنے نیاں کی زندگی اپنے بچوں کی زندگی اور صحیح سب سے زیادہ عزیز ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں اگر کسی رول اور میں آپ سوشلی زیادہ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں سیاست کو فیلان میں چھوڑ رہی ہوں ٹی ٹی آئے کو بھی اور نائنٹھ میں کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدکسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا ہم نے مینے اور جمشیر چیما صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی فوج پاکستان کی ادادی کی علامت ہے ہم سب کے یہاں پہ پور سکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی زندگی سے آنے والی نصروں سے ہی اس طرح کے بدکسمت دن دلیل کر دے اور اللہ کرے کے کبھی نہ ہو تینکیو